نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی ماہو بہنو بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جس سورے کی ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہی ہیں سورہ القریش ہے پہلی آیت کے لفظ قریش کو اس سورے کا نام پرار دیا گیا ہے اس سورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے یہ سورت نازل ہوئی قریش کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدعالی قصہ بن قلابے کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی اس بنا پر قصہ کو مجھ میں مطلب جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا اس شخص نے اپنے آلہ درجے کے تدبور سے مکہ میں ایک شہری رئیاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کے خدمت کا بہترین انتظام کیا جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قوائل اور تمام علاقے میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا قصہ کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب تقسیم ہو گئے مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا عبد مناف کے چار بیٹے تھے حاشم عبد الشمس مطلب اور نوفل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام مصر کے درمیان ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ اہلِ عرب کی ضروریات کا سمان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے ان قبائل سے مال خریدے اور مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کی تجار خریداری کے لیے آنے لگے یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج وارث کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے قوم قریش سے محبت کی سفر میں سردی میں اور گرمی میں اس کا ہم زمانہ نزول آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تلاوت ہوگی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی جی تو بات ہو رہی تھی سفر کی تاکہ راستے میں قبائل ان سے مال خریدے اور مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کی تجار خریداری کے لیے آنے لگے وہ یہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج وارث کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کی درمیان ہوئی تھی دوسری عربی کافلوں کی یہ نسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حصیت سے ان کا احترام کرتے تھے حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے ان کے بنا پر سب ان کے احسان مند تھے انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستہ میں کہیں ان کافلوں پر ڈاکہ مارا جائے راستے قبائل ان سے رہ گزر کر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کرتے تھے جو دوسرے کافلوں سے طلب کیا جاتا تھا حاشیم نے انہی تمام پہلوں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اس اسکیم میں باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگ شام مصر عرق اور ایمان یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت تہذیب سے براہ رات سابقہ پیش آنے کے بعد ان کا میار دانش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا دوسرا کوئی قبیلہ ان کی ٹکر میں نہ رہا اسی بنا پر اصحاب الالاف بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں الفت پیدا کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا الافیم رحلت الشیطائی والسخیف میں نے قوم قریش سے محبت کی سردی میں سفر میں اور گرمی میں یہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ قوم قریش سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود میں آنا تھا عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے قریش قادہ الناس قریش کے لوگوں کے لیڈر ہیں اور حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانہاز الامر فی حمیرہ فنازعات اللہ منہم وجعلہ فی قریش پہلے عرب کی سرداری قبیلہ خمیر والوں کو حاصل تھی پھر اللہ تعالی نے وہ ان سب سے سلب کل کے قریش کو دے دی قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے مکہ پر ابراہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا اگر اس وقت ابراہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور قابا کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں خود قابا کی بیدہ ختم ہو جاتی زمانہ جہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزل ہو جاتا یہ گر واقعی بیت اللہ ہے قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حصیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا مکہ تک حبشیوں کی پیش و قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ خستہالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قص بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکر نے سنگریز مار مار کر عبرہ کی لائی ہوئی چالیس ہزار حبشی فوج کو تربح کر دیا یہ واقعہ سورہ فیل میں ہے اس میں یہ واقعہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو پرندے تھے وہ موہ میں کم کر لاتے اور ان ہاتھی والوں کو انہوں نے تباہ کیا کیونکہ وہ خانہ کعبہ گرانے آئے تھے تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہلِ عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہہ زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے وہ بے کھٹکے عرب کے ہریسے میں جاتے اپنی تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا انہیں چھیڑنا تو درکنا ان کی امان میں کوئی غیر قریش بھی نہ ہوتا مقصوب دے کلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعثت زمانہ میں یہ حالات چونکہ سب ہی کو معلوم تھے اسی لئے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی یہی وجہ ہے اس صورت کے چار مختصر فکروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہی کہ تم خود اس گھر کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے وہ اللہ ہی کا ہے جس نے تمہیں اس گھر کے تفعیل یا امن عطا کیا تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا تمہیں قافیہ زدگی سے بچا کر خوشحالی نصیب کی تو تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں ہم نے اس کا نام اور زمانہ نزول اور مقصود کلامِ الہی بتا دیا ہے اب ہم اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود کے نام ارشر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لئیلہ فی قریش محبت کی قوم قریش سے محبت کرنا سفر میں گرمی میں اور سردی میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا ذَلْبَيْتِ پس عبادت کرو اپنے رب کی اور اس کے گھر کی اَلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعُ وہ ذات جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتی ہے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفُ اور خوف میں امن دیتی ہے سب سے پہلا لفظ لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش لئیلہ فی علیف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونا معنوس ہونا پھٹنے کے بعد مل جانا اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے میں ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تاجب کے معنی ہے مثلاً عرب کہتے ہیں کہ لَزِيدٍ وَمَا سَنَعَنَا بِهِ یعنی ذرا اس زید کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا پس لئیلہ فی قریش کا مطلب ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے اللہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا لِعِلَا فِي قریش کہ محبت کی قوم قریش تھے مطلب اس کا تو یہ ہے یوں قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اس ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں اس کے فضل سے وہ انتجارتی سفروں کے خوگر ہوئے کیونکہ یہ بجائے خود ان پر ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے آیت نمبر دو اللہ کا محبت کرنا سفر میں سردی میں اور گرمی میں گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام فلسطین کے طرف ہوئے تھے کیونکہ وہ تھنڈے علاقے ہیں اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوئے تھے کیونکہ وہ گرب علاقے ہیں آیت نمبر تین فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اس گھر کی بدولت حاصل ہوئی وہ خود مانتے ہیں وہ تین سو بیس بط اس کے رب کے نہیں جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا اسی نے انہیں ابراہ کی فوج کے مقابلے میں مدد آتا فرمائی اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے مگر جب وہ ممکہ میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطرہ آنے جانے لگے غلط نصیب ہوا تو اسی لیے اس کو ان کی عبادت کرنی چاہیے پس اللہ پاک نے فرما دیا فَلْيَعْبُدُوْ پس عبادت کرو رب کی حاز البیت اور اس کے گھر کی آخری آیت اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کے مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوک مر رہے تھے یا آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کے حق میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف با حرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے لیے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آبو وادی میں لا بسایا تاکہ یہ نماز قائم کرے پس تو لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بن اور انہیں کھانے کو پھل عطا کر اس کا آخری فکرہ وآمنہم من خوف اور خوف میں امن دیا یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں اس سے یہ محفوظ ہے عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گروہ وہ اچانک اس پر چھاپا مار دے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے کیونکہ اکہ دکہ آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے کے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا کوئی کافلہ ایسا نہ تھا جو اتمنان سے سفر کر سکے کیونکہ راستے میں جگہ جگہ ان پر ڈاکہ پڑھنے کا خطرہ ہوتا تھا اور راستے بھر کے با اثر قبائل سرداروں میں رشوتیں دے کر تجارتی قافلے باخریت گزر سکتے تھے لیکن قریش مکہ میں بلکل محفوظ تھے انہیں کسی دشمن کے خوف کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا اور ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے رہتے تھے کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد قافلہ حرم کے خادموں کا انہیں چھیڑنے کی جرت نہ کر سکتا تھا اکیلا قریش بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہوتا تو کوئی اس کے تعریص کرے صرف لفظ حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ فوراں رک جاتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین